میں کیا عرض کروں کوئی ایمان ثابت کر رہا ہے نا ابو بکر عمر کا احمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول نبی القریم الامین اما بعد بہتز ناظرین و سمعین حسن اللہ یاری آئے روز ایک ہی ڈیوانڈ پوری دنیا سے کر رہا ہے اہل سنت سے اور جتنے بھی کاللہ اس سے سوال کرتے ہیں تو ہر ایک سے یہ سوال کرتا ہے کہ جناب ابو بکر اور جناب عمر کا ایمان ثابت کرو تو قرآن میں جید فرقہ میں ہمی سے چونکہ روایات تو اس نے اہل سنت کی ماننی نہیں ہے ملکل نہیں ماننے گا رہ گی روافظ روافظ کے وہ کون سا رفضی ہے جس کے دل میں جو ہے وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کا پیار ہو جو انہوں نے روایات لانی تھی ورنہ کتب اہل سنت تو بھری پڑی ہیں بلکہ مناقب سے بھری پڑی ہیں اور اس قدر مناقب ہے میں انشاءاللہ اس پر پورا اپیسوڈی جو ہے وہ تیار کروں گا کہ اہل سنت کی کتب میں مناقب کے بیان پھر کون کون سے رشادات پھر یہاں تک کہ جناب مولی کائنا شریع ازدار کے فرمان اور اہل بیت کے فرامی تو میں نے یہ چاہا کہ اس سوال کا جو جواب ہے وہ قرآن مدید فرقہ نے ہمی سے ہی حل کر لیا جائے نبی پاک صاحب علیہ اللہ علیہ وسلم در مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ میں بعض بندوں نے اوپر سے کلمہ پڑا اور بعض جو تھے وہ سچے مسلمان تھے صحابہ ہوئے اور بعض منافقین ہوئے یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا تا آ کر ایک وقت آیا اور یہ وقت کم سا ہے یہ وقت وہ ہے کہ جب قرآن مدید فرقان حمید کی سورہ توبہ کے بعد آیتیں نازل ہو رہی تھی سورہ توبہ اور سورہ توبہ بالاتفاظ جو ہے وہ نو ہجری میں نازل ہوئی ہے مراعتم من اللہ ورسول جو ہے وہ یہ آیتیں دیکھ کر حضرت مولا کائنا شریع جسدہ کو نو ہجری میں اور اسی نو ہجری میں حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنایا گیا اور اسی نو ہجری کو یہ آیات دے کر حضرت شاہ مردہ کو شاہ ولایت کو مکہ مکرمہ میں حضرت مبکر صدیق کی قیادت میں بھیجا گیا آپ وہاں اعلان کر دیں کہ آج کے بعد کوئی بھی برہنہ اور کوئی بھی مشرق خانہ کعبہ کا حج نہ کرے کوئی مشرق قریب نہ آئے اور کوئی برہنہ ننگی حالت میں کعبہ کا تواف نہ کرے بالکل منع کر دیا گیا یہ بالاتفاق تمام شیعہ سننی کے نزدی یہ نو زلحج کو یہ واقعہ ہوا اور صورت توبہ نو زلحج کو اترتی ہے یہ بات یاد رکھیں اور صورت توبہ کے اندر ہی ہے کہ جب عبداللہ بن عبی منافق مرہ تو نبی کائنات جاند و عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھانے کے بعد آیت اتری آج کے بعد جو بھی منافق مر جائے آپ نے اس کے نوازے جنازہ نہیں پڑھنی یہ خبیص ہیں یہ فاسق ہیں یہ فاجر ہیں تو اس کے بعد پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مسجد سے منافقوں کو نکالا نکالا ایک ایک منافق کو نکالا اور اللہ رب العالمین سورہ علی عمران آیت نوازی میں رشاہ فرماتا ہے اللہ ہرگز مسلمانوں کے اس حال میں نہیں چھوڑے گا جس حال میں مسلمانوں تم اب ہو کہ منافق بھی اندر ہیں مومن بھی اندر ہیں اب پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے کس نے اوپر سے کلمہ پڑا اور کس نے جو ہے وہ دل و جان سے مانا ہے معلوم نہیں ہو رہا فرمائے اللہ ہرگز اس حال میں تمہیں باقی نہیں رکھے گا حتی یمیز الخبیثی من الطیب یہاں تک کہ وہ خبیثوں کو پاکوں سے جدہ کر دے گا راقع کریم علیہ السلام نے دن جمعہ کا تھا فرمایا تو منافق ہے میری مسجد سے نکل جا تو یوں کر کے تین سو کے قریب جو تھے وہ اپنی مسجد نبوی سے نبی پاک علیہ السلام نے منافقوں کو نکال دیا میں اب شیعہ سے سوال کرتا ہوں حضر عزرت ابو بکر صدیب بھی منافق ہوتے کیونکہ کلمہ تو پڑھا تھا انہوں نے نماز پڑھتے تھے جہاد کرتے تھے پہاجی بھی کرتے تھے سارا کچھ آج آکے آپ کافر تو نہیں انہیں کہیں گے منافق ہی کہیں گے اگر وہ منافق ہوتے تو آقے کریم علیہ السلام انہیں بھی اپنی مسجد سے نکالتے ہاتم رہانکن انکنتم صادقین لاؤ کو یہ کیسی بھی دلیل کہ جناب سیئے نہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیئے نہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام میں مسجد سے نکالا ہو تو جب نہیں نکالا تو اللہ فرماتا ہے خبیص نکلیں گے طیب نہیں نکلیں گے حتی یمیز الخبیصہ منتطیب جب ان کو مصطفیٰ جان رحمت نے نکالا نہیں بلکہ بٹھایا ہے اپنے ساتھ رکھا ہے اس کا مطلب کیا نکلا کہ وہ خبیص نہیں تھے وہ طیب تھے وہ پاک تھے وہ مومن تھے اہل ایمان تھے اور یہی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ان کے ایمان کی جو ہے وہ گوائی دے رہی ہے ورنہ کوئی شیعہ روایت میں لے کر آؤ کہ جہاں لکھاؤ کہ جناب سیئے نہ صدیق اکبر جناب فاروق عظم جناب عثمان غنی کو نبی پاک علیہ السلام مسجد سے نکالا ہے اور اگر تم کو نہیں تکیہ تھا نہیں نکالا ہے ڈرتے رہے ہیں اللہ تو فرماتا ہے سورہ تحریم ہے آیت نمبر نو ہے اور اسی طرح سورت توبہ ہے آیت نمبر سیونٹی تری ہے آیت نمبر تحتر اللہ علیہ شاہ فرماتا ہے یا ایوہ النبی جاہد القفار والمنافقین وغلوز علیہم دو مرتبہ یہ آیت آئی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں سورت توبہ آیت نمبر تحتر سورہ تحریم آیت نمبر نو کہ اے نبی علیہ السلام آپ جہاد کی جئے کافروں کے خلاف اور منافقوں کے خلاف وغلوز علیہ وغلوز علیہ اور منافقوں پہ خوب سختی کیجئے خوب سختی کیجئے بتائیے کیا نبی پاک علیہ السلام نے عمرِ علیہ کو نہیں مانا ہوگا بولیے کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ سرکار نے اللہ کا عمر کو مانا ہی نہیں اگر جناب یہ خلافہ سلسلہ صاحب منافق ہوتے تو نبی پاک علیہ السلام ان پہ سختی کرتے انہیں اپنے دربارِ عالیہ سے نکالتے ان سے قطع تلکی ہوتی بائی کاٹ ہوتا جبکہ آکر کریم علیہ السلام نے ان سے رشتہ داریاں کی حضرت عثمان غنی کو اپنی یکے بعد دیدرے دو بیٹیاں آتا کی حضرت عبو بکر صدیق کے گھر میں آپ جو ہے وہ دھلا بن کے تشریف لے گئے حضرت فاروق عظم کی بیٹی نبی پاک علیہ السلام کے نکال میں آئی بائی کاٹ کرنے کی وجہ نبی پاک علیہ السلام کے خاندانی مراسم جڑے ان کے ساتھ اور آکر کریم علیہ السلام نے ان کی تعریفات کی ایک مار بھی ایسا نبوا کہ حضرت عبو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی کے خلاف سرکان نے تلوار ہی اٹھائی ہو اگر کوئی ہے روایت تو لائیے بس ادھر سے پکڑ لینا ادھر سے پکڑ لینا ادھر سے چونکہ اس میں یوں ثابت ہوتا ہے میں انشاءاللہ وہ ایک ایک روایت پڑھوں گا جو تُو ثابت کرنا چاہتا ہے اور ترجمہ بھلت پھر اوپر والی عبارت چھوڑ کے پھر نیچے والی عبارت میں اپنا مطلب نکالنا اور تُو نے کہا ہے کہ حضرت عبو بکر عمر لا یاکل ہیں عقل نہیں ہے ان کے پاس بے وقوف ہیں اور قرآن مدید فرقان احمین نے کہا کہ جو صحابہ کو بے وقوف کہے وہ خود بے وقوف ہے تو منافق آگے سے کہتے ہیں یہ جس طرح بے وقوف لا یاکل ایمان لائے وہ جو بولی چودہ سو سال پہلے منافقوں نے بولی تھی وہی اللہ یاری بول رہا ہے میں نے کسی شیعہ کے زبان سے یہ لا یاکل والا جملہ نہیں سواللہ اس نے بولا یہ سنی ہے کیا کہتا ہے یہاں پہ ثابت کی آواز یہ ہو ثابت یہ ہوا کہ ابو بکر عمر نے آواز بلند کیا قرآن مجید نے کہا کہ یہ ان کے عقل نہیں ہے اچھا یہ ان کے عقل نہیں ہے تو اللہ نے کیا فرمایا فرمایا خبردار صحابہ اکرام کو لا یاکل کہنے والے بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں احمق ہیں لا یا علمون مہلوہ نہیں رکھتے جاہل ہیں تو اللہ یاری اس زمانے کا ساب سے ساب سے بنا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اگر وہ منافق ہوتے نبی پاک جہاد کرتے اگر وہ منافق ہوتے نبی پاک اپنی مسجد سے نکالتے ان کو مسجد سے نہ نکالنا اور ان پر سختی نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آقے کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں وہ کامیل نہیں ورنہ کیا کہو گے کہ اللہ رب العالمین محبوب کو حکم دیتا ہے محبوب چک کر کے بیٹھے رہے کسی پر عمل نہیں کیا اللہ رب العالمین میرے بھولے بھالے سنیوں کے تمہارے فریب سے تمہارے اشار سے بچائے اور جو بھٹا محبت اور ایمان کی چاشنی نصیب فرمائے